مووی کے اسٹارٹ میں ہم ایلی کو ڈیزرٹ میں دیکھتے ہیں وہ وہاں ایک پلانٹ پر ریسرچ کرنے آئی ہوئی تھی دوسری طرف ہم ایک ڈرگ ڈیلر گیرمو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ڈیڈ باڈی کو دفنا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کسی کو کال کر کے بولتا ہے کہ انہیں ایک اور پائلٹ کی ضرورت ہے مطلب جسے وہ دفنا رہا تھا وہ پائلٹ تھا اس کے بعد اگلے دن ایلی اس پلانٹ کو ڈھونٹے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی وہاں اسے ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام ایلکس تھا ایلکس اس ایریا کو اچھی طرح جانتی تھی تو وہ ایلی کی مدد کرتی ہے اور ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد کافی دیر ایلی کے ساتھ رہنے کے بعد ایلکس وہاں سے چلی جاتی ہے مگر ایلی اب بھی وہیں تھی رات ہونے والی تھی تو ایلی بھی وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ ایک پلین کریش ہوتے ہوئے دیکھتی ہے وہ فوراں اپنی گاڑی لے کر پلین کے پاس پہنچتی ہے پلین تو تباہ ہو چکا تھا مگر پائلٹ زندہ تھا اور یہاں وہ پائلٹ جس کا نام ٹومس تھا وہ ایلی پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اصل میں وہ ڈرکس کو ڈیلیور کرنے جا رہا تھا یہاں ایلی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایلی کی گاڑی پتھروں میں پھنس جاتی ہے اور ٹومس اسے پکڑ لیتا ہے ٹومس اسے مارنے والا تھا مگر ایلی کہتی ہے کہ کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے مگر ٹومس کو اس علاقے کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا تو ایلی کہتی ہے کہ اسے اس علاقے کے بارے میں پتا ہے اور وہ اسے یہاں سے نکال سکتی ہے اگر وہ اسے مار دے گا تو وہ بھی یہی بھسا رہے گا ٹومس کو اس کی بات سمجھا جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اسے سالٹ سی جانا ہے اور وہ اسے لے کر جائے گی ایلی مان جاتی ہے اور ٹومس ایلی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اسے سارے ڈرگز گاڑی میں رکھواتا ہے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی گاڑی نہیں نکلتی تو اب وہ لوگ مجبوراً پیدل سفر کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم گیرمو کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹومس کا ویڈ کر رہا ہوتا ہے ٹومس ڈرگز لیور کرنے اس کے پاس ہی آ رہا تھا تو اب وہ خود ٹومس کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہم پولیس آفیسر آزے کو دیکھتے ہیں جو وہاں اسی پائلٹ کی ڈرڈ بارڈی ڈھونڈنے آیا تھا جسے گیرمو نے دفنا دیا تھا دوسری طرف ایلی کسی طرح ٹومس سے بچ کر بھاگ جاتی ہے مگر ٹومس اسے جلد ہی پکڑ لیتا ہے اور وہ ایلی کے ہاتھ باند دیتا ہے دوسری طرف گیرمو ٹومس کے تباہ ہوئے پلین تک پہنچ جاتا ہے مگر اسے وہاں نہ ہی ٹومس ملتا ہے اور نہ ہی ڈرگز ابھی وہ دیکھی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں دو لوگ آ جاتے ہیں مگر گیرمو انہیں کنٹرول کر کے انہیں مار ڈالتا ہے پھر وہ وہاں پیروں کے نشان کو فالو کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلکس وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے راستے میں عوزے مل جاتا ہے اصل میں عوزے ایلکس کا فادر ہے اور یہاں عوزے کو پتا چلتا ہے کہ ایلی نام کی لڑکی ڈیزرٹ میں لا پتا ہو چکی ہے ایلی کا نام سن کر ایلکس بتاتی ہے کہ وہ کل اس کے ساتھ ہی تھی اس کے بعد وہ دونوں وہاں جاتے ہیں جہاں ایلی رکی ہوئی تھی وہاں سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کل رات سے واپس نہیں آئی یہ سن کر ایلکس پریشان ہو جاتی ہے عوزے ایلکس کو وہاں سے بھیج دیتا ہے پھر وہ ایلی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی گاڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں اسے ان دو لوگوں کی لاشیں مل جاتی ہیں جنہیں گرمو نے مارا تھا انہیں دیکھ کر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا قاتل ابھی زیادہ آگے نہیں گیا ہوگا تو وہ قاتل کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے اور تھوڑا آگے جا کر اسے گرمو کی گاڑی مل جاتی ہے مگر وہ وہاں نہیں تھا عوزے اب ایلی کے لیے بھی پریشان ہوتا ہے تب ہی اچانک سے گرمو اس پر گولی چلاتا ہے جو کہ چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور یہاں ان دونوں کی لڑائی ہونے لگتی ہے اور اسی دوران عوزے ایک ہول میں گر جاتا ہے اور یہاں گرمو سمجھتا ہے کہ وہ مر گیا تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے اور ایلی اور ٹومس آگ جلا کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ٹومس ایلی کو اپنے بارے میں بتا آتا ہے کہ وہ ایک ٹیچر ہے مگر اس کی فادر کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کافی مہنگا ہے اس لئے مجبوراً اسے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے یہ سنکا ایلی کو بھی برا لگتا ہے یہاں ایلی اپنے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ کچھ سال پہلے اس کی وجہ سے اس کی بہن کی موت ہو گئی تھی اور اس وجہ سے وہ آج تک اپنے گھر واپس نہیں گئی یہاں دونوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی لائف میں پریشان ہیں دوسری طرف ایلکس اپنے فادر کو ڈھونٹی ہوئی ان کی گاڑی تک پہنچ جاتی ہے اور اسے آزی وہاں مل جاتا ہے اب وہ کسی طرح صبح تک اس ہول سے انہیں نکال ہی لیتی ہے آزی ایلکس کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور پھر وہ گرمو کو ڈھوننے نکل جاتا ہے مگر ایلکس وہاں سے ایلی کو ڈھوننے چلی جاتی ہے دوسری طرف ایلی ٹومس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر گرمو اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے پیچھے آنے لگتا ہے ایلی اسے بچ کر بھاگنے لگتی ہے مگر ٹومس اسے پکڑ لیتا ہے تب ہی وہاں گرمو بھی پہنچ جاتا ہے ٹومس گرمو سے کہتا ہے کہ وہ اسے ڈرگز دے دے گا مگر وہ ایلی کو یہاں سے جانے دے مگر گرمو ٹومس کو مار ڈالتا ہے اسی دوران ایلی وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن اب وہاں ایلکس پہنچ جاتی ہے اور اسے گرمو پکڑ لیتا ہے اور وہاں ایلی ایلکس کی بائک دے کر واپس اسے بچانے کے لیے آ جاتی ہے مگر گرمو اسے بھی گولی مار دیتا ہے یہ دے کر ایلکس اسے کیکٹس کے اوپر پھینگ دیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اسی دوران وہ دوروں بائک پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہیں مگر گرمو ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور وہاں ایلی زخمی ہونے کی وجہ سے بائک سے گر جاتی ہے اور گرمو ایلکس کو زندہ جلانے والا تھا مگر ایلی اس کی ڈرکس کو جلا دیتی ہے یہ دیکھ کر وہ ہاتھ سے ہی آگ کو بجھانے لگتا ہے اور خود ہی اس پر گر کر مر جاتا ہے تب ہی آزی بھی وہاں جاتا ہے اور اس کے ساتھی یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے تاکہ ہماری ہر لٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکے شکریہ